پشم بنگال کو دو ٹکڑوں میں باٹنے کی خبر اڑی ہے اس کو لے کر پشم بنگال میں بی جے پی اور ٹی ایم سی آفر سے بڑھ چکے ہیں زبانی طور پر کیندریہ سکشہ راجمندری سکان تمہجوب دار نے اتر بنگال کو الگ کر کے نورت ایس میں جوڑنے کی بات نہیں دعویٰ یہ کہ ایسا کر کے اتر بنگال میں ویکاس کے رفتار بڑھے گی دعویٰ یہ کہ اس کے لئے انہوں نے پردار مندری مودی سے بات کی بنگال کو دو حصوں میں باٹنے والیت فیان کو لے کر راجنیتی گمہ سان ہے اور اس کو لے کر سب کیا لگ لگ رہا ہے سب سے پہلے اس مودے پر نیتاؤں کے ویچار زراب چکے آج مانونیوں پردار مندری شرطے میں دیکھا کھولے چھے مانونیوں پردار مندری ہاتھے پی پوستاب تولے دیئے چھے آپا دھتو جے پیزنٹیشن تولے دیئے چھے جاتے نورتیسٹے شرطے اتر بنگے سیمیلریٹی کی گئی آج چھے ایوان تار پھولے اتر بنگوں کے نورت اسٹر انتر روک تو پڑا جیتے پارے ایدوانے پروپوزال آمین مانونے پڑھنو دی کے دیئے چھے یہ باہر بانوں نے پڑھنو دی تر بیچار رکھوڑ بینے مونگ آگا بینے یہ ہرنے کے بعد یہ نورت بینگل تھوڑا الگ یہ بنگال سے الگ کرنے کا پروہوکیشن یہ سب سمیل آرہا ہے بدبو آرہا ہے ان کا یہ سب بات سے اب دیکھئے یہ کسی کا دوست نہیں ہے نورت بانگل کا بھی نہیں ساؤت بینگل کا بھی نہیں کیونکہ یہ تو بانگل کا ہی دوشمان ہے مومتہ بیندی جب سی پی ایم کو جیرو بنا سکتے بانگل میں تو بی جے پی کو بھی بنا سکتے ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے بانگل کا بیواجن کرنے کا کوئی قدم نہ اٹھائے یہ سب سے اچھا ہوگا تو بانگل کا جتنا بھی آدمی ساب چاہتے ہیں یہ 39 جون کا ساتھ سامیلو آرے سیکھیں لے کے پورا 39 جون کا ساتھ سامیلو لیکن ایک ایک ٹھیک نہیں ہے کچھ مہل کا سب رہے کہتا نہیں ہو سکتا ہے اور اب سوال یہ کہ اچانک بی جے پی نے اس مدے کو اٹھائے کیوں دراصل اس کے پیچھے بی جے پی کی ایک سوچی سمجھی رن نیتی راجنیتی روپ سے اگر دیکھا جائے تو اتر بنگال بی جے پی کا مضبوط گڑھ ہے مالدہ سے کچھ بیہار تک آٹھ زلے اتر بنگال میں آتے ہیں جن کی لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان زلوں میں آٹھ لوگ سبہ سیٹے ہیں بی جے پی کو 2014 میں یہاں ایک 19 میں 7 اور 24 میں 6 سیٹے ملی تھی 2021 بیدان سبہ چناؤں میں اتر بنگال کی 56 میں سے 30 سیٹے بی جے پی نے جیتی تھی یہ یہاں کا سیاسی گھنٹ ہے اور اتیازک روپ سے دیکھے تو اس نے شیطر کو گورخہ لینڈ بنایا جانے کی مانگ ہوتی رہی رڑنیتی نظریہ سے بہت زیادہ ماتپون تھے بھارت کو نورٹ ایس کے راجیوں سے جوڑنے والا چکن نیک شیطر یہی پر پڑھتا ہے آپ اس ماب میں ذرا دیکھئے جو بندو ہم دکھا رہے ہیں وہ چکن نیک کے طرف سیدھا اشارہ کر رہا ہے پشن منگال سمیت اترپردیش کے راجیوں کی سیمائیں چین بانگلہ دیش پیانمار بھوٹان اور نیباز جڑی ہیں اترپورو کے راجیوں کی سپلائی لائن یہی چکن نیک والی زمین ہے مانا یہ جالا کہ اگر اترپورو سے جڑ گیا تو آرثی کے روپ سے اس شیطر کو احمیت ملے گی مضبوطی ملے گی ہندوستان کے اندر راجنیتی میں لگوک ڈائی دشک پیچھے جائیں گے تو سیڈی بڑی فیموس ہوا کرتی تھی بڑا رول ہوتا تھا ان کا سیڈی نے کئی نیتاؤں کے باگے بگاڑ دی لیکن اب دور پینڈرائیو کا ہے مورڈرائیزیشن ہو چکا ہے تو مہاراش میں دو ویروڈی نیتا ہم نے سامنے دونوں کے پاس ایک ایک پینڈرائیو ہے اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ اگر یہ پینڈرائیو پلے کر دی گئی تو مہاراش کی راجنیتی میں بڑا بھوچال آ جائے گا فیاجستان میں لال ڈائری بڑی چرچہ میں تھی مہاراش میں پینڈرائیو بھی لال ہے ان سی پی شرط پوار گڑ کے نیتا اور پور منتری انل دیشمک نے اسی پینڈرائیو کے دم پر مہاراش کے ڈیپٹی سی ایم دیویند فرنویس پر حملہ کیا اور ایکسپوز کرنے کا دعویٰ کیا آروم لگایا کہ فرنویس نے جیل سے بچانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا یہ دباؤ کی ادھو تھاکرے آجتہ تھاکرے کو فسا دو فرنویس نے آجتہ پوار کو فسانے کا دباؤ ڈالا تھا آروم لگی فرنویس ان سے جھوٹے ایفٹیویڈ پر ان کے سائن چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر دشا سالین کیس میں آجتہ کو فسانے کا دباؤ ڈالا گیا یہ کہہ رہے ہیں دیشمک صاحب ان کا دعویٰ یہ ہے فرنویس نے آروم کو نکار دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ تو ان کے پاس بھی کچھ سبوت اور وہ سبوتوں کی پین ڈرائیو ان کے پاس ہے فرنویس نے کہا ہے کہ دیشمک پر ہائی کورٹ کے آدیش پر سی بے نے ایف آی آر کی میں ویکتگت آروم لگانے والے کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو چھیڑتا نہیں اور کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتا نہیں دیوین فرنویس کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی انل دیشمک کے بہت سارے آڈیو بہت سارے ویڈیوز ہیں اور ان میں وہ اودھو شرط پوار کے لیے کیا بولے ہیں وہ سب کچھ ریکارڈ تو اب پین ڈرائی پولٹکس میں دونوں گھٹ بندن اتر چکے ہیں ماہ ویکاس اگاڑی نے سی بی آئی ایڈی کے دورپیوں کا نیرٹیب ڈڈا کرنے کی کوشش کی تو ایک کوشش اجید پوار کو بھی خسانے کی ہو سکتے ہیں تاکہ دونوں ڈیپٹیس کی مامنے سامنے آ جائیں اور چناؤں میں جانے سے پہلے راستے الگ ہو جائیں آجا کڑے سمپرنا جو میں نے دیوینڈ فنڈیس کے اوپر آروپ لگایا تھا کہ انہوں نے مجھے جھوٹے آروپ میں بسایا اور ہمارے سب نیتا کے اوپر آروپ کرنے کے لیے مجھے مجھے دعاوی ڈالا تھا اپنیٹ کرنے کے لیے بولاتا اس کا سبھی ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس میں ہے یہ پینڈ رائیو ہے کوئی مجھے چیلنج کرے گا تو میں یہ پینڈ رائیو کے جلیے میں پورا اس کا خلافہ کروں گا اچھے کئے آڈیو ویجوال کہ مل آڈون دی لے لے آہے کیا مجھے تے ادھو ٹھاکرین بدل کائے بولتا ہے کہ پوار سیبن بدل کائے بولتا ہے بیجے پی اس پرکار کی حرکت کر سکتی ایسے بہت سے نیتا گنھے ایمپی ہے یا ایدھائک ہے جو بیجے پی کے ساتھ ہیں ان کو اسی پرکار سے دباؤ میں لاکر اپنے پارٹی میں لیا ہے انیل دیشون جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوگا کیونکہ مریند موڈی کی سرکار آنے کے بات دیش میں جس طرح سے ایڈی اور سیبے کا یوز کیا گیا ہے وہ کبھی نہیں کیا گیا ہے وہ یوز ان لوگوں نے کیا اور اس کے پرنام کئی لوگوں کو بھگتنے پڑے ہیں چناؤں کی سب ہاتھ کنڈیا ہے اس سے کچھ ہوگا نہیں فنمیس صاحب کا نام لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک بڑا لیڈر اس کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیا ہو اور یہ پورا ایک شڑہ اندر ہے اور یہ جو آج بول رہے ہیں اس ایک شڑہ اندر کا یہ بھی پارٹ ہے